گورنر سنگھ کامران خان تے سوری اٹھارویں آئیکن آف ڈا نیشن ایوارڈ کی تقریب میں شرکت آئیکن پی آر این کمیونکیشن اور سٹینڈر گزرٹ انٹرنیشنل گزرٹ کی جانب سے گزشتہ سات برس سے اس ایوارڈ کی تقریب کا تسلسل سے نیک آدھ کشائند ہے مختلف شعبہ جات میں آلہ کرکردگی کا مظاہرہ کرنے، آلہ لیڈرشپ دکھانے اور دانشوروں کو یہ ایوارڈ دیا جانے کا مقصد ان کی حاصلہ افضائی کرنا ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی، میڈیا، فلم، صحافت، آئی ٹی ورلڈ، انجینئرنگ اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے اپنے شعبوں میں نمائع کرکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ایوارڈ حاصل کرنے والے فرد خود ہر شعبے میں باسالاہیت ثابت کر رہے ہیں انہیں پاکستان سمیت عالمی سطح پر اجاگر کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی حاصلہ افضائی ہو سکے حاصلہ افضائی کے لئے ایوارڈز دینا اچھی بات ہے لیکن اس میں میرٹ کو ہر صورت میں ترجیح دینا ضروری ہے مختلف شعبہ جات میں نمائع کرکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایوارڈز دیے جانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ دیگر کو بھی ترغیب ہو پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال ہم سب کی توجہ کی متقاضی ہے خصوصاً نو مائی کے واقعات کے تناظر میں ہمیں ایک متحدہ اور منظم قوم کے طور پر آگے بڑھنا ہے پوری قوم دنو مائی کے واقعات کی بھرپور طریقے سے مضامت کی جو کے قابل ستائش ہے پوری قوم اپنی مسلح فاجر قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے ملک نے ہمیں عزت شہرت مقام اور مرتبہ دیا ہے اب ملک کو ہماری ضرورت ہے اب اسے لوٹانے کا وقت ہے ہم میں سے کسی کو اپنی اپنی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق ملک کے خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے میرا عوام سے وعدہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو جاری رکھوں گا آئی تی پروگرامز کے بعد کم آمدنی والے ملازمین کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس کا جلدہ غاز کیا جائے گا ہیلتھ انشورنس کی تہولت کے لیے کم آمدنی والے ملازمین بھی اچھے ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سکھائیں